السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو یہ ہے میرے تل کا کھیت اور یہاں پہ جرمی نیشن ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں آپ کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرمی نیشن ہونے کے بعد ہم کون سے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تلوں کی ہے وہ جرمی نیشن مکمل ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بہت چھوٹے ہیں جو نیچے گہرائی میں سواگے کی وجہ سے تھوڑے سے چلے جاتے ہیں اور باقی جو اوپر تھوڑے سے مناسب گہرائی پہ ہوتے ہیں وہ کافی اچھے ہیں تو جرمی نیشن کافی اچھی ہوئی ہے یہاں پہ ہم نے اس طفعہ ڈیڑھ کلو بیچ ڈالا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی جو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ سپیسنگ کم ہو کچھ جگہوں پہ چھدرائی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اب یہاں پہ جو مین مسئلہ آ رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مین مسئلہ آ رہا ہے وہ پتوں میں پتے ڈیمیج ہو رہے ہیں ان میں سراخ جو ہیں وہ مجود ہے یہ فوراں جرمی نیشن کے بعد یہاں پہ کیڑا جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور پتوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا جو صد باب ہے وہ فوراں ہی کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ لشکری سنڈی کا اٹیک ہے اور یہ بہت باریک ہوتی ہے بیک سائیڈ سے جو ہے زیادہ تار اس کو کھانا شروع کرتی ہے اور جیسے ہی پتہ جو ہے زمین سے پودا باہر آتا ہے اس کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پہ جیسے ہی جرمی نیشن مکمل ہو جائے اب اسی وقت اس کا صد باب کرنا ضروری ہے ورنہ یہ اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو یہ اوپر سے سارے پتے کھا جائے گی اور فصل کو گروتھ کرنے میں کئی دن پھر ریکاور ہونے میں لگ سکتے ہیں اب یہاں پہ سپریے کونسا کر سکتے ہیں جو سب سے سستا آپ کو یہاں پہ پڑھ سکتا ہے کہ آپ صرف ایمامیکٹن لیں ایک جو بیس لیٹر کی ٹینکی ہوتی ہے اس میں اسی عمل ڈال لیں اور اس کا سپریے کر دیں آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی اتگ حل ہو جائے گا اور اس کو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کلور پیریفاس کے ساتھ ساتھ چھ سات دن کے بعد آپ دوبارہ جو ہے اس کو ریپیٹ کر دیں گے تو آپ کی فصل جو ہے وہ کیڑے کے حملے سے جو ہے وہ نکل جائے گی پھر اس کے بعد جو اس پہ اوپر حملہ ہوتا ہے جب پھول آنے کے قریب ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ راست چوسنے والے کیڑے اور کچھ اور کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ ان کا جو ہے وہ کنٹرول کے لیے سپریے وغیرہ کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ صرف آپ کے لیے یہی ہے کہ ایمامیکٹن کا ایک سپریے کر لیں اور چھ سات دن کے وقفے کے بعد جو ہے وہ کلور پیری فاس کا ایک سپریے کر دیں گے تو فصل جو ہے وہ اس شروعاتی جو کیڑے کا حملہ ہوتا ہے اس سے نکل جائے گی اور اس کے بعد کے لائے عمل کو آپ پھر اپنی مرضی کے مطابق جو بھی فصل میں مسئلہ مسائلہ آ رہا ہو وہ اس کے مطابق لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں اپنی رائے اپنے کومنٹس اپنی سجیشنز ویڈیو میں کومنٹس میں ضرور دیجئے گا میں آنے والی ویڈیوز میں اس کے مطلق مزید معلومات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ